وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیک اعمال حمد و سنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورة القحف کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کی روشنی میں نیک اعمال کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا جسے اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو بنیادی باتوں کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے دیدار کا ذکر کیا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح بھی فرما دیا ہے ارشاد ہوتا ہے تمہاری آنکھیں تمہاری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے لیکن قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص ہر ایمان والا یہ خواہش ضرور رکھتا ہوگا کہ اسے اللہ رب العالمین کا دیدار ہو وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یہ سعادت یقیناً جنت میں حاصل ہوگی لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں اس آیت میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ جو بھی متمنی ہے آرزو مند ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اسے چاہیے کہ وہ نیک عامال انجام دے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے پہلی بات ہے نیک عامال نیک عامال کون سے عمل ہیں جن کو ہم نیک عامال کہتے ہیں اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے اس کا فیصلہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں بڑی افرہ تفریح کا ماحول ہوتا اور یہ دین بچوں کا کھیل بن جاتا اس کو ہم پر نہیں چھوڑا ہے اللہ نے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کچھ اصول اور ضابطیں بیان فرمائے ہیں اپنی جانب سے اصول مرتب کیے ہیں کہ ان اصولوں پر جو عمل صحیح اترے گا وہ عمل نیک عمل ہے اور جو عمل ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ نیک عمل کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا ہے اب ہمیں ان اصولوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے سکیں اور ہمیں وہ سعادت حاصل ہو سکے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار نیک عمل کون سا عمل ہے اس تعلق سے قرآن و سنت میں کچھ اصول اور ضابطے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ایک مثال دے کر بھی میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور معروف اور مشہور حدیث ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا صحیح بخاری میں پانچ ہزار ترے سٹھ نمبر پر یہ حدیث موجود ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جا سلاست رہتن الہ بیوتی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر حاضر ہوئے شارحین نے ان تین لوگوں کا پتہ لگایا ہے کہ ان کے نام کیا تھے ان میں حضرتِ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرتِ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ انہو شارحین نے یہ تین نام لکھے ہیں تو یہ تین حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا يسعلون عن عبادتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کیا ہیں تو ازواج متحرات نے ان سائلین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتا دیا فَلَمَّا اُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ جب ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تفصیل معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ ہے ہمارا اور اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم کہاں اور آپ کہاں اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے بخش دی ہیں آپ کے آپ تو معصوم ہیں مغفور ہیں یعنی اگر اتنی عبادت بھی نہ کریں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو مغفور ہیں بخشے بخشاہ ہیں ہم امتی ہیں گناہگار ہیں ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے یہ احساس ان لوگوں کے دل میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا قَالَ أَحَدُهُمْ ان میں سے ایک نے کہا اَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي أُصَلِّي أَلَّيْلَ أَبَدَا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پوری رات ہمیشہ نماز پڑھ کر گزاروں گا پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا ہمیشہ یعنی نوافل پڑھنے میں پوری رات گزاروں گا شبے داری کرتا رہوں گا وَقَالَ آخَرَ اَنَا أَسُومُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْتِرَ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن نفلی روزے گیارہ مہینے متواتر رکھوں گا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا وَقَالَ آخَرُ اَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدَا ان میں سے تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیدگی اختیار کروں گا اور کبھی شادی ہی نہیں کروں گا بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا تین لوگوں نے تین الگ الگ فیصلے کیے یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ پوری رات نماز پڑھنا نیک جذبہ ہے اور نماز جیسا عمل ہے یعنی وہ آدمی پوری رات جا کر دیدار رہ کر کسی غلط کام میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہے بلکہ نماز جیسی عالی ترین عبادت میں مشغول ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نماز میں مشغول رہوں گا پوری رات تو یہ جذبہ قابل قدر ہے دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور بغیر روزے کے نہیں رہوں گا روزہ عالی ترین نیک عمل ہے اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تو یہ فیصلہ دوسرا آدمی کرتا ہے یعنی کسی برے راستے کی طرف نہیں جا رہے برے کام کا فیصلہ نہیں ہو رہا اچھے کاموں کا فیصلہ ہو رہا اور تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میں عورتوں سے الگ رہ کر شادی ہی نہیں کروں گا ہمیشہ بغیر شادی کروں گا یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے اس نائیے سے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو منہمک رکھنے کے لیے بیوی بچوں اور ان تمام جھمیلوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے تو یہ تین صحابہ نے تین الگ الگ فیصلے کیے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جس وقت یہ لوگ آئے تھے اس وقت آپ گھر میں تشریف فرمان نہیں تھے لیکن جب انہوں نے سوال کیا جواب ملا اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فقال انتم الذی قدا وقدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ہم سب کے لئے بڑا درس ہے بڑا سبق ہے فرمایا آپ نے اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو یاد رکھو اس بات کو میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں میں خشیت الہی میں بھی سب سے آگے ہوں اور تقوی اختیار کرنے میں بھی سب سے آگے ہوں مجھ سے زیادہ خشیت رکھنے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ پرہزگار اور متقی اس روح زمین پر کوئی دوسرا نہیں اس بات کا اعلان کرنے کے بعد اور ان کے دلوں میں یہ احساس زندہ کرنے کے بعد کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور یہ بات تو ان کے دلوں میں پہلے ہی سے تھی کہ آپ مغفور ہیں بخشے بخشا ہیں دوسری بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن میں بٹھائی اور ان کے اندر بیداری پیدا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام صفتوں کے باوجود ان تمام خوبیوں کے باوجود کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں اللہ کا تقوی سب سے زیادہ اختیار کرتا ہوں اور تم یہ جانتے ہو کہ میں مغفور ہوں بخشا بخشایا ہوں فرماتے ہیں آپ کہ لیکنی لیکن اسوم و افطر میں ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا ہوں میں کبھی کبھی روزے رکھتا ہوں اور بغیر روزے بھی رہتا ہوں جیسا کہ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا اور جمرات کا روزہ رکھتے تھے مہینے میں تین روزے رکھنے کا احتمام فرماتے تھے بعض مہینوں میں کی بعض تاریخوں میں روزے رکھتے تھے شابان میں اکثر مہینے میں روزے رکھتے تھے اکثر ایام کے روزے رہتے تھے شابان میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روزے سے رہتا بھی ہوں اور نہیں بھی رہتا اور رات میں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میرا طریقہ پوری رات جاک کر نوافل پڑھنا ہرگز نہیں ہے میں رات کے ایک حصے میں آرام کرتا ہوں اور اخیر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نوافل ادا کرتا ہوں وَدَذَوَّجُ النِّسَاءُ اور میں نے شادیاں کی ہیں میں نے نکاح کیے ہوئے ہیں ایک نئی کئی بیویاں ہیں تو تینوں سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصوہ پیش کیا اپنا عمل پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذابطہ بیان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا فرمایا آپ نے فَمَا رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے اس طریقے سے بچے گا اسے دور رہے گا اسے مو موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میرے راستے پر نہیں ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے وہ میرے دین پر نہیں ہے مجھ سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے فَمَا رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي یہ میرا طریقہ ہے کہ میں ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا ہوں میں ساری رات نوافل نہیں پڑھتا ہوں میں نکاح کے بغیر میری زندگی نہیں ہے بیویاں میرے پاس موجود ہیں یہ ہے میرا اسوا یہ ہے میرا طریقہ اور جو اس طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس حدیث نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ نیک عمل تیہ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اسوا اور طریقہ کیا ہے آپ کے اسوا حسنہ کے مطابق جو عمل ہوگا آپ کی سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ عمل عمل صالح ہے نیک عمل ہے اور جو بھی عمل آپ کی طریقے کے خلاف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا وہ عمل بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو وہ نیک عمل کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا اب ایک دنیاوی مثال سے اس مسئلے کو سمجھ لیں ہم اپنے ملک میں بھارت میں ہندوستان میں رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں حکومت کی طرف سے شہریوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کی تکمیل کے لیے کرنسی جاری ہوتی ہے نوٹ جاری ہوتا ہے نوٹ حکومت کی طرف سے جاری ہوتا ہے حکومت چھاپتی ہے اور حکومت کی طرف سے ہی وہ مارکیٹ میں آتا ہے پھر لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے لوگ اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اور یہ پیسہ اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے ہم میں سے کسی بھی شہری کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم نوٹ چھاپ لیں اگر کوئی شہری نوٹ چھاپے گا تو وہ اتنا بڑا مجرم ہوگا جیسے کوئی شخص ملک سے بغاوت کا ارتکاب کرنے کا جرم کرتا ہے ملک سے بغاوت کا جرم قرار پائے گا اس پر جو کرنسی چھاپے گا اب ایک شخص یہ غلطی کر لیتا ہے نوٹ چھاپ کر اس نوٹ کو بازار لے جاتا ہے اور بازار میں جا کر دکاندار کو دیتا ہے کہ فلان چیز مجھ کو دے دیجئے دکاندار نوٹ کو آگے پیچھے نیچے اوپر سے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ نوٹ تو مجھ کو اصلی معلوم نہیں ہوتا یہ نوٹ تو جالی ہے یہ شخص کہے کہ آپ درہ اس کو توجہ سے دیکھیں یہ اس نوٹ کا کاغذ اس کا ڈیزائن اس کی چھپائی اس کی شائننگ کتنی امدہ ہے کوئی کمی اس میں ہے کوئی کمی اس میں ہو اس کے مییار میں تو آپ ہمیں بتائیں اس کا کاغذ امدہ ہے اس کی چھپائی امدہ ہے ڈیزائننگ امدہ ہے اس کے کلر امدہ ہے اور نہایت امدہ شائننگ ہے اس میں تو دکاندار اس آدمی سے یہی کہے گا کہ میرے بھائی آپ کی ساری باتیں درست ہیں اس کا کاغذ بھی امدہ ہے اس کی چھپائی بھی امدہ ہے اس کی ڈیزائننگ بھی بہترین ہے اس کے کلر بھی بہت امدہ ہیں شائننگ بھی ہے سب کچھ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں لیکن سرکاری مہر اس پر نہیں ہے یہ سرکار کی طرف سے جاری نہیں ہوا ہے حکومت کی طرف سے جاری نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد بھی آپ وہ شخص اسرار کرتا رہے کہنی صاحب مجھے آپ اس کا سامان دے دیں تو دکندار کسی حال میں بھی اس کے اس نوٹ کو قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ پولیس کو اطلاع کر دے گا اور کہے گا کہ آپ میں پولیس بلاتا ہوں نتیجہ کیا ہوگا وہ آدمی گرفتار ہو جائے گا اور اس پر ملک سے بغاوت کا مقدمہ چلے گا میرے بھائیوں اور بہنوں نیک عمل کے سلسلے میں اس مثال کی روشنی میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جسے ہم نیک عمل کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو وہ وہاں سے جاری ہونا چاہیے وہ عمل وہاں سے آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس عمل کا اجراح ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ہونی چاہیے تو وہ عمل دین میں چلنے والا سکہ ہے اور وہ عمل نیک عمال میں شامل ہوگا اگر کوئی بھی عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دیدہ زیب کیوں نہ ہو اور اس پر گھنٹوں کسی شخص نے محنت کیوں نہ کی ہو تقریر کیوں نہ کی ہو اس کا اجراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نہیں ہوا ہے اس کا اجراح کسی امتی نے کیا ہے اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو میرے بھائیو اور بہنوں ایسا کوئی بھی عمل نیک عمال میں شامل نہیں ہوگا اس لیے کوئی بھی عمل دین کے نام پر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جب کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ معلوم کر لیں کہ یہ عمل کہاں سے جاری ہوا ہے اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں یہ مدنی سرکار کے دربار سے جاری ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھ لینا چاہیے اگر وہاں سے آیا ہے اور مہر نبوی اس پر لگی ہوئی ہے تو یقیناً وہ عمل نیک عمال میں سے ہے اور بلا دھڑک اس پر عمل کر جائیے اور اس پر عمل کے نتیجے میں عجر و سواب حاصل کیجئے اللہ کی جنت حاصل کیجئے اور جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا دوسری بات اللہ کی عبادت میں شرک سے اجتناب شرک سے بچنا شرک گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ ہے ظلم عظیم ہے شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں بہت سی تفصیلات ہیں تو اختصار سے بس یہی ذکر کریں گے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی کبریائی میں اس کی بڑائی میں اس کی صفات میں اس کی ذات میں کسی بندے کو بھی شریعت نہ کیا جائے تمام بندے اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے اور تمام بندے ہم سب اس کے فقیر ہیں اس کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچے دعا صرف اللہ سے کریں عبادات کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لئے خاص ہیں لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں شرک سے بچیں اور سنت نبوی کی روشنی میں عمل انجام دیں یقیناً کل جنت نصیب ہوگی اور ما اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا رب العالمین ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اور الحمدللہ رب العالمین